بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اگر ٹوٹر اٹھائیں تو آج جو ٹرنڈنگ میں جس شخص کا نام آرہا اس کا نام ہے علی سیٹھی اب احران ہوں گے کہ علی سیٹھی کا نہ تو کوئی گانہ ریلیز ہوا ہے نہ کوئی صورتحال ہے تو پھر ٹرنڈنگ میں نام کیوں آرہا علی سیٹھی کا لیکن صورتحالی ہے کہ ایک خبر جو چل رہی ہے جس کے بارے میں ابھی تک کسی کو نہیں پتا احران علی سیٹھی نے کوئی کنفرمیشن دی ہے اور نہ ہی جن کے بارے میں ہے کہ علی سیٹھی نے ایک آرٹسٹ سلمان تور سے شادی کر لی ہے جو کہ ان کے کلاس فیلوز تھے کوئی کہتا ہے ان کے بزنس پارٹنر تھے لیکن ان کا جو ٹائم گزرا ان کے ساتھ انہوں نے اس سے شادی کر لی ہے ابھی تک علی سیٹھی نے اس خبر کی نہ تو تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے لیکن یہ علی سیٹھی کے بارے میں خبر کی جو بیک گراؤنڈ ہے یہ نگلی کہاں سے ہے اور صورتحال کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے ایک چیز سمجھئے گا کہ علی سیٹھی کا جو گانا تھا پسوری اس نے پوری دنیا میں ڈنکے بجائے یعنی اتنا وہ فیمز کہ بھارت اس کو کوپی کی اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کو لان تان کیا گیا کہ ایون کے اری جیت بھی اس ٹینڈل کا گانا نہیں گا سکا لیکن کہانی کا روح یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے علی سیٹھی نے ایک گانا ریلیس کیا تھا رنگ وہ گانا ہم جس پرستی بر تھا اور اس میں دکھایا گیا ہے لڑکے لڑکے کی محبت لڑکی لڑکی کی محبت اور اس کے علاوہ اپسٹ جنڈر کی بھی محبت یعنی وہ کلیرلی گانا ہم جس پرستی بر تھا اس کے بارے میں پیار دکھایا گیا ہے دو سیم جنڈر کے بارے میں لوگوں کو تب معاملات کافی خراب لگے اور اس کے بعد تب بھی جب علی سیٹھی کی کچھ تصاویر عجیب و غریب طرح سے آئی جس میں وہ پھول پکڑے ہوئے ہیں نہ جانے عجیب و غریب اس طرح کی اور بہت ساری تصاویر جو ان کے بارے میں بڑے مشکوق معاملات سامنے لے کر آئیں لیکن جو کہانی کا رکھ سامنے آتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے وہ ہے یہ آپ کی سکوین پر چل رہا ہے ایک آرٹیکل یہ اصل میں آرٹیکل اگست دو ہزار بائس کو نیو یاکر پر لکھا گیا اور یہ آرٹیکل تھا سلمان تور کے بارے میں سلمان تور اصل میں ہمجس پرست ہیں اور ان کو لڑکوں میں انٹرسٹ ہیں اور ان کی ایک کہانی پوری بیان کی گئی تھی چونکہ وہ آرٹیسٹ ہیں اور وہ بڑے زبردس آرٹیس ہیں اس پر کوئی دور آئے نہیں لیکن وہ اپنے آرٹ کے اندر ہمجس پرستی کو بھی پرموٹ کرتے ہیں اس میں لکھا گیا کہ وہ پندرہ سال کے تھے انہوں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا ان کو لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ لڑکوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں محبت ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑی عجیب و قریب چیز ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس آرٹیکل کے اندر دو چیزیں شیئر کی گئی ہیں ایک آرٹیکل کے اندر لکھا گیا ہے یعنی اس آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ علی سیٹھی اور سلمان تور یہ اصل میں بڑے دوست ہیں بڑے پکے اور انہوں نے ریلائز کیا یہ آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں سلمان تور اور علی سیٹھی کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں یہ دونوں کو ریلائز ہوا اور پھر اس کے بعد اس ساری صورتحال میں آگے چل کے مزید لکھا جاتا ہے کہ اصل میں یہ چار دوست تھے اور چار دوست ڈیٹ کر رہے تھے یعنی کلیان سیٹھی اجاز الدین اور سلمان تور یہ تمام ڈیٹ کر رہے تھے اور سعید نے یہ لکھا کہ ایک دوسرے سے ڈیٹ نہیں کر رہے تھے اور اس ساری صورتحال کے اندر کیلیان کی تصاویر ذرا آپ دیکھئے یہ اصل میں اپنے آپ کو انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ وہ ہم جس پر ایسا وہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں سلمان تور بھی پاکستان سے چلے گئے اور وہ بھی امریکہ میں اب اس ساری صورتحال کے اندر یعنی اصل میں علی سیٹھی نے حالیہ ایک پرفارمس دی تھی جس میں کیلیان کو بھی انہوں نے بلایا تھا اور یہ جو آپ تصاویر آپ دیکھئے کہ ان کی سلمان کے ساتھ تصاویر ہیں ان کے اپنے فرنڈز یہ پورے گروپ کے ساتھ وہ تصاویر ہیں یعنی ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال کے اندر معاملہ سامنے آیا ہے کہ اس آرٹیکل کے اندر لکھا گیا تھا کہ وہ اصل میں پسند کرتے ہیں یعنی علی سیٹھی اور دونوں ایک دوسرے کو ریلائز ہوتا ہے نیو یارکر کے اندر لکھا جس پرستی کو پرموٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان کا ایک مشہور سنگر ہے اور دو سنگر بن گیا اور کیسے کیا کیا معاملہ ہے یہ سارے کا سارا معاملہ اور علی سیٹھی کی یہ ساری ان سب کے ساتھ تصاویر اور یہ چیزیں اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اصل میں اس پر بتایا گیا ہے کہ علی سیٹھی اور انہوں نے آپس میں شادی کر لی ہے یعنی ہم جس پرستی ابھی تک علی سیٹھی نے نہ تو اس بارے میں کوئی تردید کی ہے نہ تصدیق کی ہے نہ سلمان کی طرح سے یہ بات سامنے آئی ہے اور نہ ہی ان کی طرح سے یا ان کی فیملی کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے دیکھیں پاکستان کے اندر انہوں نے اس آرٹیکل کے اندر اور بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم جس پرستی کی بڑی سخت سزا ہے لیکن یہ اپلائے نہیں ہوتی یعنی یہ بڑی اس ساری صورتحال کے اندر اب یہ جو معاملہ سامنے اٹھا ہے اور اس کہانی کا جو رخ آیا ہے اصل میں اس کی بیک گراؤن میں یہ ایک آرٹیکل تھا جس کے اندر بڑا ریلائز کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ کئی سال تک علی سیٹھی اور ان کے آپس کے تعلقات رہیں انہوں نے اس بارے میں اوپلی کبھی بات نہیں کی انہوں نے اس بارے میں اوپلی ابھی تک میڈیا کو نہیں بتایا اور صورتحال جو ہے وہ ابھی تک چھپ اب اگر وہ اعلان کرتے ہیں تب تو معاملہ ڈیفرنٹ ہے لیکن اس آرٹیکل کے تحت چونکہ یہ اپروول تھی علی سیٹھی اور ان کی تو اس میں تو کلیرل ہی بتایا گیا اب آج میڈیا کے اوپر جو اصل میں ہر جگہ یہ گفتگو ہو رہی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے دیکھیں حالیہ جو باربی فلم ریلیز ہوئی ہے اس فلم میں ایک ارب ڈالر کا اس نے بزنس کیا ہے اور اس نے بڑے تحل کا خیز پیسے بنائے اور ابھی ہو سکتا وہ ڈیرھ دو ارب ڈالر کا اس سے بھی زیادہ بزنس کر لے دو تین ارب ڈالر کا اگر کوئی فلم بزنس کرے تو وہ کوئی عام فلم نہیں ہوتی ابھی تک پچاس فلم میں صرف ایک ارب ڈالر سے زائد کا بزنس کر چکی ہیں اور ان میں باربی شامل اب باربی فلم کے اندر کیا چیز دکھائی گئی ہے اس میں بھی یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ وہ ایک کومیڈی تھی وہ فیمنزم پر تھی عورت کی ڈومیننسی پر تھی اور اس کے ساتھ اس میں ہم جس پرستی کو پرموٹ کیا گیا ہے ان ٹرانس جنڈرز اور یہ ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے اور وہ سارے کا سارا معاملہ لے کر آگے چل رہے ہیں یعنی یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اس وقت پورے کا پورا ورلڈ آپ ڈومینیٹ کرتا پھر ہے باربی کو جتنی لڑکیاں ہیں وہ آپ دیکھیں اس کو ایڈمائر کرتی ہیں اس کو بچپن سے انہوں نے دیکھا باربی ڈال کے ساتھ کھیلنا کسی کو آپ کو صورت کہنا ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ تو باربی ڈال لگ رہی ہے تو باربی کے اندر بھی جب یہ چیز دکھائی جا رہی ہے تو یہ پوری دنیا کے اندر پرموٹ کی جا رہی ہے اور سب سے بڑھ کر بات یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ یوگنڈا کے اندر انہوں نے ہم جس پرستی کے خلاف لاز بنائے تو ورلڈ بین نے ان کی فنڈنگ روک لی ہے یہ بڑا جیب و غریب معاملہ ہے کہ آپ کو یعنی مشروط کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے میں ایسے لاز بنائیں گے تو آپ کی فنڈنگ روک لی جائے گی یعنی جو ممالک کرز میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اب ایک اور نئی چیز ایڈ کی جائے گی کہ بھئی اگر اس صورتحال میں آپ کو فنڈنگ چاہیے آپ کو کرز چاہیے تو آپ کو کم از کم اس میں کہا جاتا ہے جی لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے جو ہمجس پرست ہیں ان کی جان کو خطرہ فلانا تو آپ اپنے ملک کے اندر انارکی نہ پھلائے آپ ان لاز کو سستہ کریں یعنی آپ دیکھئے کہ آپ ریلاکسیشن دے چیزیاں کریں اب یہ پوری دنیا کے اندر معاملہ شروع ہو گئے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ ممالک کو جکڑے ہیں اور وہاں پر زبز اسی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فنڈنگ چاہیے مزال کے طور پر ابھی پاکستان کو اس بارے میں اوپن لی تو انہوں نے کوئی بات نہیں کہی کہ بھئی ہم کوئی ایسی ڈیمانڈ کرے بھائی ایف نے پاکستان کو جو کرز دیا تھا اس کرز کے اندر انہوں نے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی لیکن اگر ہم صورتحال کو دیکھیں کہ جس طرح پوری دنیا میں معاملہ چل رہا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ مستقبل کیمبر ان کا رییکشن کیا ہوگا وہ کس طرح معاملات لے کر جائیں گے لیکن ایک چیز تو تیہ ہو گئی ہے کہ معاملات جتنے سادہ دکھائی دے رہے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ بہانک ہے یہ بات تو بالکل کلیرلی واضح ہوتی جا رہی ہے کہ جو دکھایا جا رہا ہے جو بتایا جا رہا ہے جو ہمیں پوری دنیا کے اب مثال کے دور پر انہوں نے آئی ایم اپنے ہمیں کہا کہ آپ نے یہ یہ شرائط ماننی ہے آپ نے نہیں ماننی تو آپ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے تھے ابھی بھی آپ کو سانسے ملی ہیں اور انہوں نے آپ کا کرس دیا ہے اور انہوں نے کہا جی آپ نے فلانے لاؤس نہیں کرنے آپ یہ سبسیڈی کا قانون ختم کریں آپ فلانہ کریں آپ یہ کریں تو ہم نے کام یہ کیا ہم نے سارے کے سارے قانون ختم کیے اب ایک بات بتائیے اگر مستقبل کے اندر وہ آپ کے سامنے چیز رکھ دیتے ہیں کہ نہیں اگر آپ کو کرس چاہیے اور باقی آپ کو کرس دینے کو تیار نہیں تو آپ اپنے ملک میں کام کریں پھر کیا ہوگا آپ یہ بھی کہ جن ممالک نے سٹانس لی ہے یہ ابھی تک آپ کو اندازہ نہیں ہو پا رہا ہم کرس میں جو جھکڑے ہیں وہ بہت ساری ایسی ایسی شرائط آپ کے سامنے رکھیں گے مستقبل میں جس سے آپ کی سکیورٹی بھی وابستہ ہے یعنی مثال کے دور پر اب آپ دیکھ لئے رشیہ نے کہہ دیا چائنہ نے کہا فلیپین ویٹنام سعودی عربی بڑے ممالک انہوں نے کہا ہم نے باروی مووی کو ریلیز نہیں ہونے دینا اس کے اندر ہم جس پرستی ہے یہ پروموٹ ہو رہی ہے یہ فلانہ ہو رہا تو دنیا کے اندر بڑے بڑے ممالک سٹانس لے رہے ہیں لیکن جو ممالک کرز میں جھکڑے ہوئے ہیں وہ اپنے بارے میں اپنا مستقبل تحق کر لیں کہ آپ کو کل کو انہوں نے بڑی مثال کا دور پر کل کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ پاکستان میں شراب کو لیگلائز کر لیں اگر آپ کو یہ کرنا ہے آپ کو بزنس لے کر آنا ہے آپ شراب کی کمپنیاں پاکستان میں آئیں آئیں گی تو وہ آ کر پیسہ بنے گا اور بہت ساری چیزیں کہ سارے پییں گے تو آپ بتائیے آپ کیا کریں گے ہم نہیں کریں گے دل تو بہت زیادہ ہوگا کروانے والوں کا لیکن اگر لیٹسے وہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی معاملہ نہیں رکھ سکتے ہم نہیں کرتے تو پھر بتائیے کہ اس کے بعد وہ آپ کی فنڈنگ روک دیتے ہیں تو پھر کہاں بھر آپ جائیں گے یہ اصل میں پوری دنیا کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور اس میں اس طرح کی خبر آنا ابھی تک علی سیٹی کی جانے سے اس کی کوئی تردید نہیں ہے کوئی تصدیق نہیں ہے یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں اور کہاں تک جا کر ان کا خاتمہ ہوتا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں